دوستو یہ دو سولر پینل ہیں ایک 150 وارٹ کا ہے اور دوسرا 100 وارٹ کا ہے تو یہ 250 وارٹس بنتے ہیں تو اس کا ہم یہ جانتے ہیں آج کہ یہ کتنا لوڈ برداشت کرتا ہے اور اس کو میں نے کیسے کنیٹ کیا ہے تو چلیے پوری تفصیل اس ویڈیو میں دیکھتے ہیں سبسکرائب کیجئے اتا انفارمیشن چینل کو اور اس بیل کے آئیکن پر کلک کر دیجئے لیٹس ویڈیو سب سے پہلے حاصل کرنے کیلئے اسلام علیکم دوستو میرا نام اتاولہ ہے اور آج میں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ حاضر ہوں دوستو یہ دو سولر پینل ہے ایک مونو کا اور ایک پولی کا تو اس کا میں نے کنیکشن کیا ہے میں آپ کو دکھاتا ہوں یہ دو تارے آئی ہیں اس ایک سو پچاس وارٹ سے ان کو میں نے اس وائر کے ساتھ کنیکٹ کیا ہے اور یہ جو دو تارے آ رہی ہیں یہ ایک منفی اور ایک جمع کا ہے یہ دو تو یہ میں نے یہاں پر جن کر دیا ہے دونوں کو پیرارل کنیکشن میں یہ دونوں جمع ہیں اور یہ دونوں منفی ہیں تو یہاں سے یہ گئے ہیں ایک ساتھ اس کو کنیکٹ کر کے جمع کے ساتھ اور یہ منفی کو ایک ساتھ کنیکٹ کر کے اس کو اس منفی کے ساتھ تو یہ دونوں سولر کو ایک کر کے میں نے یہاں سے دو تارے لیے ہیں منفی اور جمع یہ پر گئے ہیں پورا کنیکشن اندر کو یہ دیکھو یہ تار گیا ہے اوپر پھر یہ روم میں گیا ہے تو روم میں میں آپ کو دکھاتا ہوں یہاں سے دوستو یہ جو وائر آیا ہے یہ والا یہ سیدھا یہاں سے آیا ہے یہ دیکھو یہاں سے گھوم کے یہاں آیا ہے بریکر میں یہ دو بریکر میں نے لگائی ہے ایک منفی کیلئے اور یہ جمع کیلئے تاکہ کبھی سولر کو ڈسکنیک کرنا پڑے تو ڈسکنیک کرنا آسان ہو یہ دیکھو آن آف کے سوچ ہے اب یہ آن ہے اب یہ ایسے آف ہوگا اور اسی طرح پھر یہ آن کرتے ہیں تو یہ دو بریکر میں نے لگائے ہیں دیوار کے اوپر سیدھا پھر یہاں سے کنیکشن میں نے لیا ہے یہ جمع کا اور یہ منفی کا تو یہ تار آیا ہے یہاں سے دیکھو سیدھا چارج کنٹرولر میں تو یہ چارج کنٹرولر ہے اس میں میں نے یہ جو جمع ہے یہ جمع میں لگایا ہے اور یہ میں نے لگایا ہے یہ منفی میں دیکھو یہ دیکھو پورا مزون کر کے میں آپ کو دکھاتا ہوں تو یہ سولر کا کنیکشن یہاں پر ہو گیا ہے سولر کا نشان انہوں نے کمپنی والوں نے دیا ہے اور پھر میں نے یہاں سے یہاں سے جو بیتری کا نشان ہے یہاں سے دو وائل یہ ہیں ایک جمع کا اور ایک منفی کا یہ آیا ہے سیدھا یہاں سے یہ بورٹ تو وابڈا کیلئے لگایا ہے میں نے اب دوستو ابھی تک میرے پاس وابڈا نہیں ہے میں اسی سے تقریباً پچاس دن ہو گئے ہیں میں اسی کو یوز کرتا ہوں اور کام چلاتا ہوں اور الحمدللہ بہت اچھا چل رہا ہے کبھی کوئی پرابلم نہیں آیا پھر یہاں سے یہ وائر آیا ہے جمع اور منفی کا اس بیتری میں یہ دوستو امپیر کی بیتری ہے دوستو اے جی ایس کی اے جی ایس کی بہترین بیترییاں ہیں بہت اچھا بیک اپ ہے مجھے تو کبھی کوئی پرابلم نہیں ہے یہ دو سال سے میں استعمال کر رہا ہوں دوہ در پندرہ میں میں نے لیا ہے ابھی دوہ در سترہ جا رہا ہے تو یہ دو تقریباً دو سال پورے ہو رہے ہیں اس کے تو یہ اکاون پلیٹس کا ہے ایک سو پچانوے امپیر کا ہے سوری دو سو کا نہیں ایک سو پچانوے کا ہے دو سو ایک سو پچانوے اتنا زیادہ فرق نہیں ہوتا تو دوستو اس کو میں نے کیوں لیا دو سو امپیر میں جو اس کا انڈیکیٹر ہوتا ہے لیزر جس کے ذریعے ہاں یہ دو تین انڈیکیٹر اس میں لگے ایک نیلا ایک سفید ایک سرخ سرخ پانی کم ہونے کے علامت ہے اور سفید چارجنگ کی اور یہ جو نیلا ہے یہ فل چارجنگ کی ہے کہ اس کو ابھی چارج اس میں ہے تو یہ انڈیکیٹر کا ہو گیا اب اس میں میں نے یہ جو سولر کے چارج کنٹرولر سے جو دو ٹرمینل آئے ہیں یہ ایک جمع کا جمع کو لگا ہے یہاں پر دیکھو یہ جمع ہے اور یہاں پر یہ لگا ہے اچھے ٹرمینل لگانے چاہیے مضبوطی سے تمہوں یہ منفی کو جو لگایا ہے کالا والا یہ منفی ہو گیا ہے تو یہ بیٹری کو چارج کر کے پھر میں نے یہاں سے یہ جو دو ٹرمینل ہیں ایک جمع کا ہے یہ والا اور یہ منفی کا ہے یہ دیکھو یہ کالا سا جو تار گیا ہے یہ ویڈ یہ یوپی ایس کے ہے اب یہ یوپی ایس میں گئے ہیں یہ دیکھو دکھاتا ہوں یہ یوپی ایس کے ویڈ ہے اور یہ یوپی ایس ہے ہزار وات کا ہزار وات کا میں دکھاتا ہوں یہ دیکھو یہ الیکٹرو ٹیچ کا ایک ایو پی ایس ہے دی سی آہا بارہ سولی کا ہوا ہے تقریبہ آزار وات کا اس میں ٹرانس فارمر آتا ہے تو یہ دیکھو دوستو یہ ایو پی ایس ہے اب یہ دیکھو ہنڈی اس کی انڈیکیٹر رہے ہیں یہ آن ہے اس کو میں نے بیٹری اس کے اوپر جو پاور بینک ہے وہ میں نے لگایا ہے وہ بھی میں دکھاتا ہوں آپ کو پورا سسٹم جو میں نے اپنے لئے لگایا ہے وہ آپ کو دکھاتا ہوں تو یہ ایو پی ایس ہے میرا اور اس سے جو میں نے کنیکشن لیا ہے یہاں سے یہ جو سفید وائر آپ کو آ رہا ہے یہ والا یہ ایو پی ایس کا ہے دوسرا جو آپ نے یہ پورا طریقہ میں ایو پی ایس کنیکشن کو لگانے کا دوسرے ویڈیو میں بتاؤں گا اس میں نہیں سمجھا جا یہ جو دو وائر آئے ہیں یہ سیدھا میں نے پورے لین کو دیے ہیں جو گھر میں میرا لین ہے یہ دو تارے یہاں سے آئی ہیں پھر یہاں سے پھر پورے یہ بوڑوں میں گئی ہیں یہ بوڑ ہے اس میں تین کنیکشن میں نے لگائے ہیں ایک وابڈا کا ہے اور ایک ڈاریک بٹری کا ہے اور ایک یو پی ایس کا ہے تو یہ وابڈا کا جو فین ہے اور یہ میں نے لگائے ہیں فین یہ دیکھو میں چلا کے آپ کو دکھاتا ہوں یہ دیکھو یہ فین چلنا شروع ہو گیا ہے اور اتنا زبردست چلتا ہے دوستو جیسا کہ وابڈا کا 220 وولٹ کا پنکہ ہو آپ سپیڈ معلوم کر سکتا ہے کیمرے کی آنکھ سے یعنی یہ مجھے پتہ نہیں چلتا لیکن آپ دیکھ کے پتہ چلتا ہے اس کے آوائس سے اس کا آوائس آپ کو آ رہا ہے بہت زبردست سپیڈ سے چلتا ہے تو یہ ہو گیا آپ پنکہ ڈی سی کا یہ دوستو میں لگایا ہے چارچ کنٹرولر سے بارہ وولٹ کا ہے یہ پنکہ یہ 220 کا نہیں ہے اور میں آپ کو دکھاتا ہوں اس کے جو میں نے بلب لگایا ہے یہ اوپر یہ ساتھ پنکے کے ساتھ ایک بلب ہے جو ڈائریکٹ بیٹری سے چلتا ہے یہ دیکھو یہ بلب ہے بارہ وولٹ کا ہے میں نے دارک لگایا ہے پنکے کو میں بند تک یہ دکھاتا ہوں اب یہ آپ دیکھیں یہ ایک بلب ہے بارہ وولٹ کا دو مہنے لگایا ہے ایک چھوٹا سا ہے نظر آتا ہے آپ کو ایک بڑا ہے بڑا اتنا یہ اس میں ایک سیٹ کے جو بلب ہیں وہ فیوز ہو گئے ہیں لیکن ہم زیرو بلب کے طور پر ان کو استعمال کرتے ہیں کمرے میں آنے سے ایسا اندیرہ نہ ہو پھر اگر زیادہ روشنی کی ہمیں ضرورت ہو تو ایپی ایس کا جو میں نے لگایا ہو میں آپ کو دکھاتا ہوں وہ بلب پھر ہم جلا لیتے ہیں تو پھر کمرہ روشن ہو جاتا ہے تو یہ بلب میں نے ڈائریک لگایا ہے یہ رات کو آن ہوتے ہیں سوتے وقت تک آرچ کنٹرولر کا میں نے الگ سے ایک ویڈیو بنائی تھی وہ بھی آپ دیکھ سکتے ہیں جس میں تیرہ اشاریہ چار والٹیج آرہے ہیں اور بیٹری فل ہے اس وجہ سے کہ یہ چارج کنٹرولر سے بھی کرنٹ آرہا ہے اور بیٹری میں خود بھی ہے تو پورا آپ اس کا ڈیٹیل میرے چارج کنٹرولر سیٹنگ ان ہوم اس وڈیو میں آپ دیکھ سکتے ہیں میرے چینل پر اتا انفارمیشن پر تو یہ ایک بورڈ انڈرگاؤنڈ وائرنگ میں نے کیا ہے یہ بلب دوستو لگایا ہے میں نے یہ وابڈا کیلئے ہے اور یو پی ایس سے جو میں نے لگایا ہے میں دیکھاتا ہوں وہ والا ہے اس کو میں آپ کو آن کر کے دیکھاتا ہوں کیسے اس کی روشنی ہے یہ بارہ وارڈس کا ہے اس کا جو چارجنگ ہے اور اس کا جو چارجز ہیں وہ بارہ وارڈس ہیں فلپس کے یا اور بھی آتے ہیں دو کمپنیوں کے اس کے چوبیس وارڈس کے آتے ہیں جو انرجی سیور ہیں یہ ایلی ڈی لائٹ ہے یہ میں آن کر کے دیکھاتا ہوں یہ دیکھو اس کی جو روشنی ہے وہ انرجی سیور سے زیادہ ہے اور اس کے جو وارڈس ہیں وہ کم ہے بارہ وارڈس ہیں تو یہ بیک اپ اس کا بیٹری کے اوپر بہت زیادہ ہے دیکھو تو یہ بہترین لائٹس ہے کم لے کیلئے جو دن کے روشنی ہے اگر اندیرہ کر لے تو پھر پتہ چلے گا کہ کیسے اس کے روشنی ہے تو یہ ایک میں نے یہاں پر یہ جو کنیکشن دیا ہے یہاں سے یہ ایک ساکٹ میں نے لگایا ہے یو پی ایس سے اور یہ جو بٹن ہے یہ اس بلپ کا ہے اور یہ ساتھ والا باہر کا ہے اور یہ جو ساکٹ ہے یہ وابڈا کا ہے اور یہ فین بھی وابڈا کا ہے تو فیلحال میں نے کمرے میں ایک فین لگایا ہے ابھی تک جگہ جو بنایا ہے وہ تقریباً چار پنگوں کا ہے بی سی فین کا تو یہ باہر کا بلپ ہے میں آن کر کے دیکھے چلتا ہوں دن ہے تقریباً ساڑھے آٹھ بجے کا ٹائم ہے اب یہ آپ کو ایسے نظر آئے گا جیسا کہ آپ ہے تو یہ باہر کا بلپ میں ایک ایس ایپی ایس سے چلاتا ہوں اور اس سولر سسٹم سے چلاتا ہوں یہ دوستو یہ دوسرا کمرہ ہے میرا اپنا اس میں میں کام کرتا ہوں الیکٹرک کا تو اس میں میں نے دو بورڈ لگائے ہیں ایک انڈر گاؤنڈ ہے اور ایک اوپر گاؤنڈ کہتے ہیں پتہ نہیں جو پٹی کا کرتے ہیں تو یہ میں نے لگایا ہے یہ بی بی میں لکھا ہے بٹن یہ بلپ کیلئے تو یہ بلپ ہے ایو پی ایس سے جو اس کا کنیکشن میں نے کیا ہے وہی بارہ وولٹ کا ہے دیکھو ایک انڈر گاؤنڈ ہے آپ کو یہ بلپ ہے تو بردست روشنی ہے دوستو اگر آپ نے کبھی لگانا ہے تو الے ڈی لائٹس لگائیں ایو پی ایس کی اوپر انورٹر کنورٹر کی اوپر اور اس کا میں نے ایک بارہ وولٹ کا الگ سے کنیکشن کیا ہے اور ایک ایو پی ایس کا الگ سے کنیکشن ہے پہلے میں نے بتایا اور وابڈا کا جو دو سو بیس وولٹ کا ہے وہ بھی میں نے الگ کیا ہے تو یہ دو جو ساکت نظر آتے ہیں یہ دونوں جمع منفی اس وجہ سے میں نے لکھا ہے کہ یہ بارہ وولٹ کے ہیں آدمی بائر کا جو فین ہوتا ہے پی ڈیسٹرل وہ بھی اس سے چلا سکتا ہے کبھی ضرورت پڑے تو بارہ وولٹ کا بلب بھی اس سے جلا سکتا ہے مرجنسی میں تو ایک یہ بٹن میں نے لگایا ہے یہ دیکھو یہ اوپر جلتا ہے یہ ہم زیرو بلب کے طور پر اس کو جلاتے ہیں تاکہ کمرے میں اتنی روشنی رہے کہ آدمی جب آئے تو بٹن بورڈ وغیرہ نظر آئے اور یہ میں نے فین کا لگایا ہے بارہ وولٹ فین کا یہ میں آنکر کی دکھاتا ہوں یہ دیکھو اب اس نے چلنا شروع کر دیا ہے لائٹ بلکل نہیں ہے ہمارے پاس کوئی کمبہ ہمارے نزدیک نہیں ہے تقریباً دو سو ڈائی سو گز میٹر کے حساب سے ہم سے کمبہ دور ہے تو اس وجہ سے ہم نے پورا سسٹم سولور کا اور یوکی ایس بیٹری کا کر دیا ہے اور اس کا تفصیل میں پورا دکھاتا ہوں بہت سا تو دکھایا ہے توڑا سا رہتا ہے تو یہ پنکہ بہترین چلتا ہے دوستو اس کی زبردست ہوا ہے اور یہ ایسے چلتا ہے جیسے بجلی کا آپ کو بھی آواز آنے اس کی تو یہ اس کی جو پرائس ہے تقریباً اکتیس سو کا میں نے لیا ہے اور یہ بارہ وولٹ کا ہے پھر چلتے ہیں بورڈ میں اور یہ جو میں نے لگایا ہے یہ بھی چھوٹے فین کیلئے ہے جس کو میں نے وال پر لگایا ہے یہ دیکھو اس کی تو شور بھی زیادہ ہے یہاں جب میں بیٹھتا ہوں کام کیلئے پھر چلاتا ہوں یہ دیکھو یہ ایک ٹین ہے دبردست ہوا ہے اور چارجنگ اس کی بہت کم ہے تقریباً ایک امپیئر لیتا ہے اور مجھے ٹنڈ ہوا دیتا ہے جب میں یہاں بیٹھتا ہوں دبردست ٹین ہے میں اپنے بیٹنے کی جگہ بھی بتاتا ہوں یہ میں نے ایک جو ہارڈ ویئر ہے میرے کام کا یہ میں نے سب سامان ادھر لٹکایا ہوا ہے اس وجہ سے کہ پھر جب ایک جگہ ہو تو ایک نیچے آ جاتا ہے دوسرا اوپر آ جاتا ہے تو پھر ملنا مشکل ہوتا ہے تو یہ سیٹنگ میں نے کیا ہے شاپ میں بھی ترحہ لیکٹریشن کے پاس ہوتا ہے یہ میرا پورا سامان ہے یہ بھی ایک لائٹ ہے امرجنسی کیلئے یہ چارجنگ کا ہے اور یہ ایک میرا لپ ٹاپ ہے پرانا سا اس کے ذریعے سے میں یوٹیوب پر ویڈیو ایڈیٹنگ کر کے اپلوڈ کرتا رہتا ہوں جس کو آپ دیکھتے ہیں اس کی ویڈیو کی بی سی پر ایڈیٹنگ کرتا ہوں گا یہ ایک شیئر میں نے لی ہے ٹوپی بھی پڑی ہوئی ہے اوپر تو یہ میرا جونپڑا ہے سادہ سا یہ ٹیبل ہے میرا سامان بکرہ پڑا ہے کوئی چیز آ جاتی ہے بنانے کیلئے تو پھر اس طرح سامان پڑھایا جاتا ہے دوستو تو یہ میرے دو روم کا پورے گھر کا کنیکشن ہے دوستو اگر آپ نے کبھی لگانا ہے اگر توڑا سا فائدہ ہوا ہے اس ویڈیو سے تو میری اس ویڈیو کو لائک کیجئے اور شیئر بھی کیجئے دوستو تک ان تک بھی یہ فائدہ پہنچ سکے اگر کوئی غلطی ہو تو بھی بتائیں اگر کوئی آپ کو مسئلہ ہو یا کوئی سوال ہو تو وہ کمنٹ سیکشن میں پوچھئے تو دوستو میں اجازت چاہتا ہوں اگر میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا ہے تو سبسکرائب کیجئے اللہ حافظ دعاوں میں یاد رکھئے السلام علیکم موسیقی